جن لوگوں کو تکلیف ہے کہ میدے میں تضابیت بڑھ جاتی ہے جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا صحیح سے حضم نہیں ہوتا ہے اور میدہ بھاری بھاری سے لگتا ہے تو وہ انار کو اس طریقے سے کھائیں انار کو کٹ لیں اور یہ جو انار کا گودہ ہے انار کی جھلی ہے انار کا یہ سفید سفید گودہ اس کو انار کی چربی بھی کہتے ہیں اس سفید سفید جھلی کے ساتھ اس انار کے گودے کے ساتھ اگر آپ انار کھائیں گے اس انار کے گودے کے ساتھ اگر انار کھائیں گے گھٹلی سمیت کھائیں گے پورا انار کھانا ہے آپ نے صبح ناشتے کے گھنٹے کے بعد کھا سکتے ہیں یا دوپیر میں کسی ٹائم کھا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو میدے میں جو تیضابیت بنتی ہے وہ دور ہو جائے گی دنیا کی بڑی سے بڑی دوا اللہ کی اس بنائی ہوئی دوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ جو گودہ ہے اور یہ جو انار کے دانے گھٹلی سمیت جھلی سمیت کھانے ہیں میدے کی تیضابیت کی بہترین دوا ہیں آپ کے میدے میں وہ رتوبتیں پیدا ہوں گی جو کھانے کو جلدی سے حضم کریں گی اور تیضابیت دور ہو جائے گی سینے کی جلن دور ہو جائے گی دل کے مریض کو بہت زیادہ افاقہ ہوتا اس پلپیٹیشن نہیں ہوتی اختلاج قلب نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اگر انار کو اس طریقے سے کھائے جائے تو پرانی سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی انار شیری ہونا چاہیے جن کی آواز بیٹھ جاتی ہے وہ اگر انار اس طریقے سے کھائیں گے بیٹھی ہوئی آواز ٹھیک ہو جاتی ہے جو نات پڑتے ہیں یا منقبت پڑتے ہیں وہ کھائیں انار اس طریقے سے ان کی آواز بہت اچھی ہو جائے گی اگر کسی کے زبان پر چھالے نکلتے ہیں وہ انار کو اس طریقے سے کھائیں جلی سمید گودے سمید یہ جو گودہ ہے اس کو انار کی چربی بھی کہتے ہیں ان کے زبان کے چھالے موں کے چھالے دور ہو جائیں گے اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس کے جلد پر دانے نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے خارش پیدا ہوتی ہے وہ انار کو اس طریقے سے کھائیں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے تو ان کا خون صاف ہو جائے گا اور ان کے جلد پر سے خارش ختم ہو جائے گی جو لوگ الیرگی کی ٹیبلٹ کھاتے ہیں انٹی الیرگی وہ اگر اس طریقے سے کھائیں گے ان کی انٹی الیرگی ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بہترین دوا ہے الیرگی کی بھی اور اگر کسی کے جسم پر زخم ہے پرانے سے پرانا اگر وہ انار اس طریقے سے کھائیں گے تو ان کے جسم کا زخم ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک چیز اور بتاتا ہوں جو لوگ انار کو دانوں کے ساتھ بیچ کے ساتھ گٹلی سمید کھائیں گے اور یہ انار کا جو صفیہ صفیہ گودہ ہے اس کے ساتھ کھائیں گے اس جلی کے ساتھ کھائیں گے ان کے موں سے بدبو آنا بند ہو جائے گی ان کے دانت اگر بہت زیادہ پیلے ہیں تو دانت صفیہ دھونا شروع ہو جائیں گے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر انار کو اس طریقے سے کوئی کھائے گٹلی سمید بیچ سمید اور انار کے اس گودے کے ساتھ اگر کوئی کھائے گا تو اس کو رات کو ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ نہیں پڑے گا اگر کوئی سوچتا ہے سمجھتا ہے کہ ڈرتا ہے کہ اگر اس کو رات کو فالج یا لقوہ ہو سکتا ہے اگر سوتے وقت انار ایک انار چھوٹا سا اس طریقے سے کھا کے سو جائیں تو رات کو نہ فالج ہوگا نہ لقوہ ہوگا نہ بلٹ پیشر ہائی ہوگا صبح تک اللہ کی امان میں رہیں گے انار میں بہت فائدہ ہے ہر انار کے اندر ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے اور جنت کا دانہ وہ انسان کے میدے میں جاتا ہے ہر بیماری سے امان دیتا ہے شفاہ عطا کرتا ہے بہت سارے اس کے فائدے ہیں انار کو کھائیے اگر کسی کے جگر میں خرابی ہے جگر میں گرمی ہے تو انار جگر کی ہر کسی بیماری کو دور کرتا ہے اگر پیلیا کے مریض جوائنڈس کے مریض اگر انار کو کھائیں گے ان کا جوائنڈس ٹھیک ہو جائے گا ہپیٹائٹس بی ہپیٹائٹس سی کے مریض بھی کھائیں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اگر میدے میں کسی کے درد ہوتا ہے تکلیف ہوتا ہے تو وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے انار کے کھانے سے انار کے بے پناہ فائدے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ انار میں سوائے فائدوں کے کچھ نہیں ہے انار میں فائدے ہی فائدے ہیں انار کو کھائیے اور مجھ کو دعاوں میں یاد رکھئے والسلام خدا حافظ